بسم اللہ الرحمن الرحیم نتاشا رحمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی نتاشا بتائے گا موسم کیسا ہے اور مہکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے بارش کے امکانات ہیں یا نہیں جب ایک لاہور کا جو موسم ہے وہ انتہائی سرد ہے اور سردی کی شدت مسلسل برقرار ہے درجہ حرارت کی طرف آتے ہیں تو آج لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ چار سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ سولہ سینٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بچانوے فیصد ہے جبکہ ہوا ایک سی دو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور موجودہ درجہ حرارت کی لاہور کے بات کرتے ہیں تو لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ پانچ سینٹی گریٹ ہے بارش کی طرف آ جاتے ہیں تو محکمہ مشمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے لیکن الویتہ رمہ ہفتے بارش ہونے کے امکانات ہیں اور ہفتے اور اتوار کے دن بارشی ہونے کے چانسز ہیں اور جو لاہوریوں کا ویکنڈ ہوگا وہ بھیگا بھیگا رہنے والا ہے موجودہ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ پانچ سینٹی گریٹ ہے آج سارے دن کے بات کر لیتے ہیں تو آج سارے دن سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ جاری رہنے والی ہے لیکن محکمہ مشمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آج کا دن ہے سارے دن لاہور کا جو موسم ہے وہ یوں ہی سرد اور خوشک رہنے کے امکانات ہیں دھون کی طرف آتے ہیں تو رات سے ہی لاہور پر دھون کے ڈیرے بھی ہیں ابھی صبح کے اوقات میں بھی لاہور میں جو دھون ہے وہ برقرار ہے کچھ علاقوں میں دھون زیادہ ہے اور کچھ علاقوں میں دھون کم ہے اور اس کے ساتھ ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کر لیتے ہیں تو جو لاہور میں ہوا کا نمی کا تناسب ہے وہ 95 فیصد ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جب ہوا میں نمی کا تناسب بھر جاتا ہے تو جو دھون ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھرنے کی وجہ سے ہی دھون زیادہ ہوتی ہے لیکن سارے دن لاہور کے موسم جو ہے وہ یوں ہی سرد اور خوشک رہنے کے امکانات ہیں موسم تو سرد اور خوش رہنے کے امکانات ہیں مہکمہ موسمی آپ کے جانب سے بتایا گیا ہے نتاشا موسم کے والے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی ٹاپ سٹوریز کیا ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس خبر ہے جی ایک اور بہران مارکیٹ سے آتا غائب اور چکیوں پر ریٹ ستر روپے کلو ہو گیا ہے اور اگلی خبر ہے ہمارے پاس فیلڈ کے بجائے شہر کے دفاتر میں دیرے اٹھاسی میڈیسٹریٹ مہنگائی روکنے میں ناکام لاہور پھر نظر انداز دے کر اب اٹھارہ کروڑ کے منصوبے ختم نون سٹاپ ڈکیتیاں برکہ پوش لیڈی گینک کی بھی لوٹ مار موم مر خاتون کو زفنی کر دیا جی تو ناظرین ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے سینئر ریپورٹر امران یونس مہدود ہیں السلام علیکم امران کیا حل چلے ہم امران پہلی خبر کی طرف ہم جاتے ہیں پہلی خبر ہمارے پاس ہے جی آٹے کا بہران اور جہاں پر آٹا مل رہا ہے وہاں پر بھی ستر روپے کلو ہو گیا ہے یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جاری ہے مطلب غریب صرف روٹی کھا سکتا تھا دالیں وہ نہیں خرید سکتا سبزیاں وہ نہیں خرید سکتا تو یہ روٹی چھیننے کی بھی تیاری کی جاری ہے کیا اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہائلائٹ کی ہے ایک تو اس میں جو ایسپیکٹ ہے وہ مہنگائی کا آ گیا جس طرح آپ نے بتایا کہ غریب جو ہے ہر چیز اس کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے دوسری چیز جو فقدان ہے یا غائب ہو گئی ہے چیز اس میں زخیرہ اندوزی بھی آ جاتی ہے میں یہاں اگر بات کروں دیکھیں اگر حقائق کے حوالے سے میں بات کروں تو پنجاب چاہے بھارتی پنجاب ہو یا پاکستان کا پنجاب ہو یہ دونوں پنجاب جو ہیں یہ فوڈ باسکٹ کہلائے جاتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو فوڈ باسکٹ کہلائی جائے اس میں فوڈ کم ہو خوراک کم ہو یا ہو ہی نہ تو بات یہ ہے اگر پاکستان کے پنجاب کے بات کریں تو ہمارا یہ جو پنجاب صوبہ ہے یہ پاکستان کی پچتر فیصد خوراک جو ہے وہ یہ پیدا کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے تو پھر اصل ایشو جو ہے وہ کیا ہے اصل ایشو جو ہے وہ یہاں کا دو چیزیں ہیں ایک تو زخیرہ اندوزی ہے مشروع نہیں کہیں پھر کہہ سکتے ہیں جو مسنوی مہنگائی کہہ جا سکتا ہے اور دوسری چیز سمگلنگ ہے چونکہ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کور بھی کرتا ہوں منیشری بھی کور کرتا ہوں تو میں یہ حقائق جو ہے میرے سامنے اکثر آتے رہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ سمگلنگ کو گندم کی سمگلنگ کو روکنے میں ناکام ہے پہلے ہوتا یہ تھا یہ تھا کہ اکرانستان میں جو ہے وہ گندم پنجاب سے جائے کرتی تھی اور کوئی بین نہیں تھا اور تب بھی آتا جو ہے وہ یہاں پہ پنجاب میں مہنگا ہو جاتا تھا جب بھی سیزن آتا تھا تو حکومت کے جانب سے جب پابندی لگائی گئی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سمگلنگ نہیں رکی لیکن غائب ہو گیا آتا اور قیمت جو ہے وہ بھی بڑھ گئی اب جو سرکار نے ریٹ نکالا ہوا ہے وہ انتالیس روپے ساڑھے انتالیس روپے جو ہے وہ فی کلو آٹے کی قیمت ہے لیکن مارکٹ میں تو مل نہیں تھا اور جہاں پہ مل رہا ہے وہاں پر فی کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ ستر روپے ہے اور یہ واقعی حقیقت ہے آج صبح میں نے دو دکاندار جو ہے وہ ان سے بات کی محلے کے ہمارے ایریا کے دکاندار تھے اور میں نے پوچھا کہ آٹا کس طرح کلو بیچ رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی جان مل ہی نہیں رہا آٹا تو بیچیں گے کیا تو عمران مجھے یہ بتا دیں یہ کس کے ذمہ داری ہے آپ نے کہا حکومت سمگلنگ روپنے میں نا کام ہے حکومت کامیاب کس چیز میں ہے مجھے یہ بتا دیں آپ دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر کا جو قوم سے دوسرا خطاب تھا انہوں نے ایک بات واضح کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سمگلنگ کی بات انہوں نے نہیں تھی کی انہوں نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ زخیرہ اندوز چاہے وہ مل کے کسی کونے میں بھی ہو ان کے خلاف میں سخت ایکشن جو ہے وہ لوں گا اور زخیرہ اندوزی چاہے سبزیوں کی ہو تیل کی ہو پیٹرول کی ہو کھانے پینے کی اشیاء کی ہو تو اس میں کیا سمجھ لوں کہ یوٹن لے لیا ہے یوٹن لینے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر اپنے وعدے سے مکر گئی ہے بلکل یوٹن اگر کہیں گے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ غریب کا تو سوچا ہی نہیں جا رہا بلکل عام آدمی جو ہے وہ بچارہ بازار سے تو روٹی کی قیمت بھی چھ سات روپے مقرر کی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چھ سات روپے میں سو کلو گرام آلی روٹی مل رہی ہے اور جو دوسری روٹی ہیں وہ باران روپے اور نان جو ہے وہ کئی پندنا روپے ہیں کئی سونا روپے ہیں ان کا سائز سوٹا ہو چکا ہے لوگ جو ہے وہ پریفر یہی کرتے ہیں کہ بچارے آٹا لاغر گھر جو ہے وہ روٹی پکا لیں لیکن اب وہ بھی نیوالے جو ہے وہ عوام سے چھینے جا رہے ہیں دوسری گورنمنٹ کیا کرے گی اس کو تو چھوڑ ہی دے نا وہ تو سوئی ہوئی ہے وہ تو سوئی ہوئی ہے دوسری گورنمنٹ کیا کرے گی اب ایسوسییشن کی بات سنیں میں یہ ڈیٹیل پڑی اور میں بڑا حیران ہوا کہ جو فلور مل ایسوسییشن ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس گندم موجود ہے اور ہم مارکٹ میں آٹا دے رہے ہیں اب پتہ نہیں بہران کہاں ہے بہران کی اصل وجہ جو ہے وہ میں نے بتا دی کہ بہران کی سب سے اصل وجہ سمگلنگ ہے گندم جو ہے وہ سمگل ہو رہی ہے ہر فلور مل کی نا ایک باڈی ہوتی ہے جس کے تحت اسے نا بورییں دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ پچیس بورییں فی باڈی فلور مل کو دی جائے گی پھر فلور مل نے ڈیمانڈ کیا وہ تیس کر دی گئی پھر پینتیس کر دی گئی پھر فلور مل نے ڈیمانڈ کی کہ بھئی پچاس بوری فی باڈی دی جائے ہمیں تو گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی اتنی گندم لے کر کیا کرو گے وہ کہتا ہے جی مارکٹ میں ہم نے آٹا فرام کرنا ہے اچھا گورنمنٹ نے کہا کہ جب آپ مارکٹ میں آٹا نہیں ہوگا تو ہم آپ کو گندم فرام کر دیں گے اب بات یہ ہے معذرت کے ساتھ ہماری سمگلنگ میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ فلور ملو کا بھی ہے میں یہ بات تو وسوق سے کہتا ہوں اور ہماری حکومت اب اس نہیں وہاں سے لوگ شامل ہوں گے ہماری حکومت جو ہے وہ بھی یہ چیز مانتی ہے کہ ہم جو ہے وہ گندم کی سمگلنگ روک ہی نہیں پا رہے اکوانستان ابھی بھی آپ کی ساری گندم پنجاز کی جا رہی ہے لیکن اندار نگست مگلنگ کی جا رہی ہے تو اس میں حکومت کے لوگ انوال نہیں ہیں ان کی پشت پناہی حاصل نہیں ہیں ان سے یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں لیکن گورنمنٹ اس میں بے بس ہے منسٹری آپ کی بے بس ہے میں نے جس طرح کہا کہ میں یہ چیز کور کرتا ہوں یہ منسٹری کور کرتا ہوں سو مجھے یہ چیز کا پتہ ہے کہ گورنمنٹ خود ادراک کر رہی ہے مان رہی ہے یہ چیز کہ وہ سمگلنگ روکنے میں ناکام ہے ایڈ دی اینڈ مسئلہ کہاں ہو رہا ہے عام پبلک کا اب گورنمنٹ کی جانب سے یہ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ وہ اٹھارہ پوائنٹس قائم کر دیئے گئے ہیں اور اعلان کیا گیا کہ وہاں پر سات سو نوی روپے کا آٹا جو ہے وہ ملے گا اب بارہ بجے ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں ابھی اس پروگرام کے بعد اور پھر ہم دکھائیں گے کہ کیا واقعی وہاں پر عوام کو مل رہا ہے آٹا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھارہ پوائنٹس بنا کے محکمہ جو ہے وہ بری زمہ ہو گیا حکومت بری زمہ ہو گئی او بھئی عام مارکیٹ میں گلی محلو کی ذمہ داری بھی تو آپ پہ ہے نا آپ نے سٹورز پہ آٹا فرائم کرنا ہے اب کون بچارہ دیکھیں پورے شہر میں اٹھارہ پوائنٹس صرف بنائے گئے ہیں اب مخصوص وقت پہ وہاں پہ آٹا ملے گا اب جس بچارے کو وہاں سے نہیں مل رہا وہ کیا کرے گا وہ مجبور ہوگا بزار سے وہی جو انتالیس روپے کلو آپ کو ان پوائنٹس پہ آٹا ملے گا سرکاری پوائنٹس پہ اگر وہاں پہ آٹا ختم ہو جاتا ہے تین بجے بند ہو جاتے ہیں یہ پوائنٹس اس کے بعد اگر آٹا کی ضرورت ہوگی تو عام آدمی پیچارہ ستر پہ گلو بزار سے لے گا پھر وہ تو مجبور ہے بلکل صحیحہ تو آٹا کے بہران کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عبدالروف مختار جو کہ چیرمن پاکستان فلور مل اسوسییشن ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جاننا آپ سے یہ چاہیں گے یہ آٹے کا بہران جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے یہ جو بات کر رہے تھے اٹھارا پوائنٹ ہے وہ کن پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ہر شاپ پہ آٹا آویلیبر ہے اور ہمارا جو ریٹیل پرائیس ریٹ ہے سونٹی کیجی آٹے کا آر سو پانچ جو کھلا آٹا کیجی میں بکھ رہا ہے اس کی فلار مل کو کوئی ذمہ داری نہیں ہم کوئی ایسا آٹا مارکیٹ میں نہیں جیسے جو کھیجی میں بکھے ہم ٹونٹی کیجی آٹا مارکیٹ میں دیتے ہیں جو کہ ٹین کیجی آٹھ چاہ سو دور پہ میں اویلیبر ہے اور ٹونٹی کیجی آٹھ چاہ سو دور پہ میں اویلیبر ہے ٹھیک ہے لیکن عبدالعف صاحب یہ بتائیے گا لوگوں کے جانب سے تو شکایات کی جانی ہیں ہمارے ریپورٹر عمران یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے خود اپنی محلے میں اپنے علاقے میں دکانداروں سے پتا کیا ہے وہاں پر بھی آٹھے کا بہران ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آٹھے کا بہران نہیں ہے ٹھیک ہے جو گلی محلے کی دکانے ہیں وہ ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جو مین دکانے ہیں یا بزاروں کی دکانے ہیں وہاں آٹھا آویلیبر ہے جو ہمارے ڈیلر ہیں ان کے پاس آویلیبر ہے وہاں سے گلی محلے کو جاتے ہیں اب میں ریٹ کا ڈیفرنس ڈامن ہے ہو گیا مگر ہماری جتنی بھی فلار مل ہے ان کے گیٹ سیل ہوتی ہے سیون ایٹی تھری کا گیٹ سیل آٹھا ہوتا ہے جو چاہے جتنی فلار مل ان کے گیٹ سے جا کے سیون ایٹی تھری کے جتنا چاہے آٹھا لے سکتا ہے اچھا آٹھے کی قیمت بھی مجھے بتا دیجئے گا کیونکہ چکھیوں پر جو ہے ریٹ ستر روپے کلو ہے تو آپ بتا دیں آٹھا کس ریٹ پر فراہم کیا جا رہا ہے مارکٹ میں جو آٹھا ہے اس کی ذمہ داری فلار مل اسوسیشن پر نہیں ہے ہمارے پاس فلار مل کا آٹھا ہے ہمیں گورنمنٹ ویٹ دیتی ہے اس کے گینس ہم آٹھا دیتی ہیں جو کے مارکٹ میں اچھی کونٹیٹی میں آویلیبل ہے حضرت روپ صاحب یہ ذمہ داری کس کی ہے مطلب صورتحال ٹھیک ہے آپ بیان کر رہے ہیں کہ گندم کا کوٹا جو ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے بھی مارکٹ میں جو ہے وہ آٹھا فراہم کیا جا رہا ہے اب صورتحال جہاں پر یہ نظر آ رہی ہے کہ کہیں کہیں آٹھا نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گلی محلوں میں کہیں کہیں آٹھا جو ہے وہ نہیں ہوگا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے مطابق یہ ذمہ داری کس کی بنتی آیا کہ حکومت کی بنتی ہے ایسوسییشن کی بنتی ہے یا چکھی ایسوسییشن کی بنتی ہے یا اس عام آدمی کی یا اس عام دکاندار کی بن رہی ہے جو گلی محلے میں بیٹھا ہے ذمہ داری کس کی بنتی ہے یہ جس کو آتا چاہیے ہماری جتنی فلارویل ہے ان کے گیٹ کے اوپر بینر لگا ہوا گیٹ سے لیں وہاں سے آٹھا لے لیں ہمارے جو ڈیلر ہے پوائنٹ ہے وہاں آٹھا آویلیبل ہے ہمارے ٹرکنگ سٹیشن ہے وہاں آٹھا آویلیبل ہے کوئی پوائنٹ نہیں آتے کہ آپ جائیں جو پوائنٹ ہے وہاں سے پوائنٹ سہ لے جائیں کسی کو دس سہ لے جائیں آویلیبل ہے ابھی تکیزہ پندرہ آزار بیٹھ صبح مارکٹ میں جائیں جو ٹرکنگ سٹیشن ہے جو ہماری شور سے اس کے کامہ ہے ٹھیک عبدالرہو صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ انہوں نے تم آنے سے انکار کر دیا کہ آٹھا مل رہا ہے آپ نے کہا آپ پبلک میں بھی جائیں گے لوگوں کو مشکلات کا سامنے لوگوں سے سوال کرتے ہیں لوگ غلط جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسی سٹویشن ہے تو اس طرح سے تو نہیں لوگ جانبوچ کے یہ چیزیں منشن کر سکتے ہیں میں نے یہ خبر جو ہے جب رات میں نے دی کہ حکومت کے جانب سے لاہور شہر میں 18 پوائنٹس جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ 18 پوائنٹس کیو بنایا جا رہے ہیں تو میکما فوڈ خود کہہ رہا ہے کہ لاہور میں دکانوں پہ آٹا نہیں مل رہا اچھا یہ بات گورنمنٹ نے خود ایکسپٹ کر لی مان لی اس کے بعد رات کو ہی جب ہم مارکٹ میں جانا ہوتا ہے میں نے تین چار دکانوں سے پوچھا ویسے میں نے کہا بھائی آٹا موجود ہے کہتے ہیں بھائی جان آٹا نہیں آ رہا اس کے بعد آج صبح مارکٹ جب ناشتے کے لیے میرا جانا ہوا تب بھی مجھے دکانداروں نے چونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ ہم مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس ریشو کو کیوں نہیں ہائیلائٹ چلتے ہمیں آٹا مل ہی نہیں رہا میں نے کہا کس ریٹ پہ بیچ رہے ہو چونکہ گورنمنٹ نے تو انتالیس روپے دیا کہا تھا بھائی ملے گا تو دیں گے نا مطلب پانچ دکانداروں سے تو میں پوچھ چکا ہوں خیر اب بارہ بجے ہم جاتے ہیں محفل مارکٹ میں کہ ایک دفعہ مارکٹ کا چکر وہ بھی لگا لیں لوگوں کے درمیان جائیں تو جان لے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں پھر وزیراعلا کا اس پر کیا کہنا ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن جی دو ناظرینہ ہم خبریں آپ نے جان لی ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے عبدالرعف صاحب نے تو کہہ دیا کہ آٹے کے قلت نہیں ہے تو عمران یہ وزیراعلا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے قلت کی خبر ہوئی تو اس پر جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے جو ہے پوچھا جائے گا اس پر ایکشن لیا جائے گا اچھا دیکھیں بات یہی ہے کہ وزیراعلا صاحب کو یہ ریپورٹ جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ لاہو شہر میں آٹے کا بہران موجود ہے میک مانا ریپورٹ بھی ملی اور سی ایم سیکٹیریٹ جو ہے یہ مختلف ایجنسیز کے ذریعے بھی ریپورٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں تو یہ ریپورٹ جو ہے وہ انہیں پیش ہوئی تھی اور دو دن پہلے یہ ریپورٹ ان کو دی گئی تھی جس پر انہوں نے اجلاس جو ہے وہ طلب کیا تھا یہی وجہ تھی کہ بڑا سختی سے انہوں نے حکمات جو ہیں وہ جاری کی ہیں کہ اب کہیں بھی آٹے کی چونکہ محکمہ سے پوچھا گیا تو محکمہ خوراک نے یہ کہا کہ ہم فلور میلوں کو سرکاری کوٹا جو مختص کیا گیا تھا فلور میلوں کا وہ انہیں دے رہے ہیں ان کی منشاہ کے مطابق ہم انہیں دے رہے ہیں اور جب فلور میل ایسوسییشن سے پوچھا گیا وزیرالہ کی جانب سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مارکٹ میں آٹا فرام کر رہے ہیں اور جو کوٹا مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں اب فلور میلوں کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ زخیرہ اندوز ہیں جن کے خلاف کاروائی جو ہے وہ حکومت نے کر نہیں سو دیٹس وائے کل وزیرالہ نے یہ اجلاس جو ہے وہ چیر کیا اور پھر احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ اب اگر آٹے کی قلت کہیں پر ہمیں نظر آئی تو پھر سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا خیر جس پوست پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیرالہ ساتھ انہوں نے تو احکامات جو ہے وہ جاری کرنے ہی تھے لیکن بات یہ ہے کہ عام پبلک جو ہے حقیقت یہی ہے کہ عام پبلک کو اس وقت آٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا سپر انہیں کرنا پڑا ہے وزیرالہ نے کہہ دیا نوٹس لیا جائے گا تو اس پر ایمپلیمنٹ کب ہوگا ابھی جو لوگ سپر کر رہے ہیں ابھی جو لوگ مارکٹوں میں جا رہے ہیں جنہیں آٹا نہیں مل رہا اور اگر مل بھی رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے پھر ان کا کیا کسور ہے اور یہ گلی محلے کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ گلی محلے کی بات نہیں کر رہے کہ جن دکانوں پر آٹا نہیں مل رہا ہم پوش ایریاس پوش ایریاس کی بات کر رہے ہیں شادمان چلے جائیں علامہ اقبال ٹاؤن چلے جائیں سمنہ باد ان تین جگہوں کی تو میں یہاں بیٹھے گرنٹی دے سکتا ہوں کیونکہ یہ تینوں جگہیں جو ہیں وہ کل سے اب تک میں نے وزٹ کی ہیں اور ان تینوں جگہوں پہ آٹا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو رہا اب کن بڑے سٹورز کی بات کر رہے ہیں اب فلورمیل ایسوسییشن والے یہ تو اب ان سے کوئی لسٹ جو ہے وہ لینا پڑے گی اور سب لوگ کیا بڑے سٹورز میں جاتے ہیں بلکل ایسے ہی جو اپنے علاقے میں آپ کے پاس آسان جہاں پر آپ جا سکتے ہیں جس بھی مارکٹ میں جو بھی دکانے ہیں جو بھی سٹورز ہیں آپ نے تو وہیں پہ جانے ہیں اور ایسوسییشن یہ بھی بات مانتی ہے کہ جہاں پر کھولا آٹا فروک کیا جا رہا ہے وہاں پر ریٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اور وہ اس چیز کو مان بھی رہی ہے کہ وہاں پر بھی آٹا جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے جس طرح ستر روے کلو کی اچھا یہ تو پھر بریو ذمہ ہونے والی بات ہوئی کہ آپ ایک ہی سکتائی کر رہے ہیں وہ مہنگی مل رہی ہے اس پہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پہ وزیراعالہ صاحب کہہ رہے ہیں میں ایکشن لوں گا تو میرے خیال سے وزیراعالہ کو ایکشن لے لینا چاہیے اصل مسئلہ جو ہے نا اصل مسئلہ وہ یہاں پر ہے کہ حکومت بھی اب حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں جو محکمہ خوراک کے ذرائیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت جو آٹے کی کیلت ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی گندم جو ہے وہ باہر جا رہی ہے باہر کہا جا رہی ہے کہ جہاں پر ممنوع ہے بین لگا ہوا ہے کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی لیکن ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کی نہیں روکی جا رہی اور حکومت جو ہے وہ اس میں ناکام دکھائیں دے رہی ہے اصل وجہ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیا لیکن وہ مانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں کہ مہنگائی ہے وہ مانتے نہیں ہیں کہ عوام تک اشیخ اور نوش جو ہیں وہ آسانی سے نہیں پہنچ رہی لیکن خدارہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مناسب روٹین کے لے کر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے تاکہ وہ لوگ دو وقت کی روٹی سے پریشان بیٹھے ہیں ان کی پریشانی کم ہو سکے یہ اگلی خبر ہمارے پاس ہے اٹھاسی میجیسٹریٹ مہنگائی روکنے میں ناکام ہے تو پھر اگر یہ اٹھاسی میجیسٹریٹ جو ہیں ہی کم تعداد نہیں ہیں ایٹی ایٹ اچھی خاصی بڑی تعداد ہے وہ لوگ مہنگائی روکنے میں ناکام ہوں گے تو ہمیں زخیراندوزی بھی نظر آئے گی پھر ہمیں مافیا بھی نظر آئے گی جو کہ متحرک ہوگی لوگوں کو لوٹنے میں تو یہی صورتحال ہم دیکھ بھی رہے ہیں امران نون لیک کے دور میں یہ جو پرائس کنٹرول مجیسٹریٹ selection کی تعداد تھی یہ ایک سو چھپن تک گئی تھی ایک سو چھپن تک گئی تھی ایک سو پچاس ایک سو چھپن یہ پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس تھے جو کہ شہر میں کام کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ ان کی تعداد اٹی اٹھ کر دی گئی ہے اچھا یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس کا جب نام آتا ہے تو ہمیں لگتا یہ ہی ہے کہ یہ پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ جو ہیں ان کو جو ذمہ داری سوپی گئی ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کو روکنا ہے بات یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ بھی اس چیز کا رونا روتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ پہلے ہی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں کیسے سمجھے ذمہ داریاں ہیں؟ بتاتا ہوں یہ بلدیا کے افسران ہیں جنہوں نے ٹاؤن کو بھی دیکھنا ہے ٹاؤن کے معاملات بھی دیکھنے ہیں بیلڈنگ کے معاملات بھی دیکھنے ہیں ٹاؤن کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھنے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ جو ہیں ان کو عوضہ جو ہے وہ سونپا گیا ہے تو پھر یہ کرتے کیا ہیں اور پھر یہ اپنی جگہ پہ کسی ملازم کو بھیج دیتے ہیں کسی ڈائیور کو بھیج دیتے ہیں کسی نچلے حملے کو بھیج دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کارڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں سو کئی بار یہ کوشش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ خود مارکٹ میں جائیں تو پھر اگر یہ صورت حال ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنی اتنی ذمہ داریاں ہیں یہ اپنے سب آرڈینیٹ جو ہیں ان کو فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں کہ جا کے چیک کیا جائے تو پھر ڈی سے کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے مہنگائی انڈر کنٹرول ہے ہمارے مجسٹریٹ جو ہیں ہماری ٹی میں جو ہیں وہ فیلڈ میں جاتی ہیں ان پر چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے وہ پھر دعویٰ یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے امراند کی ہیں وہ پھر دعویٰ کیسے ہیں اچھا بلکل یہ جو ہمارے ڈیلی سیڈی فائی ٹو پہ یہ جو خبر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹھاسے مجسٹریٹ مہنگائی روکنے میں ناکام ہے اس کے بلکل نیچے جو ہے وہ ایک تصویر دی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ زلی انتظامے کے اہلکار باقبان پورا میں بہنسوں کو نکال رہے ہیں اچھا میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پرائیت کنٹرول مجسٹریٹ ہے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بہنسے بھی شہر سے باہر نکال لی ہے سو یہ یہ رونا روتے ہیں لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ڈی سی کی بات کر رہی ہیں یہاں پہ ڈی سی ہوں منسٹرز ہوں یہاں سی ایم سیکٹریٹ والے افسران ہوں انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ خود فیلڈ میں بہت کم جاتے ہیں بہت کم جاتے ہیں وہ آگے کسی سب آرڈینیٹ کو بیش دیتے ہیں جو کہ جا کے اپنی مرضی سے فائن کرتا ہے پتہ نہیں وہ فائن کی رقم سرکار میں آتی بھی ہے یا نہیں بھی خیر یہ ایک علیہ دا ایشو ہے نیا کٹا جو ہے وہ کھل جائے گا یہاں پر لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہی بات آگی کہ سفر کسے کرنا پڑ رہا ہے سفر تو آبیسلی عوام کو کرنا پڑ رہا ہے اور جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اس کے بعد وزیراعلا صاحب جو ہے وہ ایک احکامات جاری کرتے ہیں کہ جی اگر چینی مہنگی ہوئی تو ہم کاروائی کریں گے پھر تب جو ہے وہ ایک دو دن کے لیے کاروائیاں ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں پرائیس کنٹرول میجیسٹرز آپ کو نظر آئیں گے وہ خود جائیں گے جا کر ایف آئی آرز دیں گے جرمانے کریں گے اور پھر ایک ریپورٹ بنا کر دے دیں گے کہ جی ہم نے اس علاقے میں اتنی ایف آئی آرز دیں اتنے بندے جو ہیں وہ جیل میں بند کیے اور اتنا جرمانہ دیا بھائی کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم اب جو ہے وہ اتنے کو سستی چیز مل رہی ہے یہ تو آج کا گھر ریپورٹ جو ہے وہ پیش نہیں اصل ایشیو یہ ہے کہ امام کو سستی چیز ملے مہنگائی کنٹرول کی جائے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو سرکاری لسٹ وہاں پر عویزہ کی جاتی ہے اس پر چیزیں نہیں ملتے یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نویمبر 2019 کی لسٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس ٹرین کے ساتھ نئی لسٹ ابھی تک لائے انہوں نے لگائی نہیں کہ اس ریٹ پر چیزیں بیچیں جرمانہ انہوں نے کہتا ہے اس لسٹ پر کرنا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے آج خریدنی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج کے ریٹ پر خرید رہے ہیں فروغ جو ہے وہ اس ریٹ پر کرنا ہے تو کہتا ہے اب بہتر ہے کہ ہم چیزیں لائیں یہ بھی ایک لائدہ ایشو بلکل صحیح اچھا امران یہاں پر منشن یہ کیا گیا ہے کہ یہ میجسٹریٹ جو ہیں دفاتر میں بیٹھے ہیں بلکل آسی تو دفاتر میں اگر بیٹھے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال بہتر ہونے والی ہے کیونکہ یہ ایک کانٹینیوز پروسس ہے اگر ایک دفعہ جا کے لیٹس پوز وہ چیک کر بھی آئے ہیں یہ تجاوزات والا سیز ہے کہ آپ نے ایک تفاہ جا کے تجاوزات ہٹا دی وہاں پر آپ دو دن بعد دوبارہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک کانٹینیوز حمل ہے ان کو بار بار باہر نکلنا ہے اور اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ اب حل ہونے والا نہیں ہے انہا دیکھیں میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا میں کسی کی فیور نہیں کر رہا لیکن آپ یقین جانے کہ صاحب کا دور حکومت جو تھا مسئلہ اگنون کا خیر ہماری حکومت کو تو پندرہ ماہ ہو چکے ہیں اور پندرہ ماہ بھی اب تک ہمیں پتا چل گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میں اس بات کی داد دیتا ہوں مسئلہ اگنون کو کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی اب یقین جانے کوئی بھی ایشو ہوتا تھا وہ اس پہ اگر ویکلی نہیں تو منتلی لازمی میٹنگز ہوتی تھی ہر دو ہفتے بعد وہ میٹنگ کیا کرتے تھے ہر ایک ہفتے بعد جو ہے وہ ڈی سیز پرائس کنٹرول میجیسٹریٹس کی میٹنگ کیا کرتے تھے ہفتے بعد تو لازمی کیا کرتے تھے میں وہ چیزیں خود کور کرتا تھا جو کہ اس دور میں میں سیریو ڈیسٹری گورنمنٹ کور کرتا تھا ہفتے میں ایک بار پرائس کنٹرول میجیسٹریٹس کی میٹنگ ہوتی لیکن اب بلکل ایسا ہے جی تو ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے جس کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ چیز بھی ڈسکس کر رہے ہیں کل ابھی ہم نے ارفان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی کہ آپ نیوز پر پکڑ لیں آپ نیوز بولٹن دیکھ لیں آپ خبرنامہ لگا لیں آپ کو دس پندرہ ایسے خبریں نظر آ رہی ہیں کہ فلان جگہ پر چوڑی دکیتی کی واردات ہوئی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی یہ روٹین بنتی جا رہی ہے لوگ غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے نعرہ تو یہ لگایا جاتا تھا کہ پولیس کا ہے کام آپ کی آپ کا تحفظ وہ نظر نہیں آرہا مدد آپ کی وہ نظر نہیں آرہا لوگ بے یار و مددگار ہیں پریشان ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں اور ابھی یہ نون سٹاپ ڈکیتی کی وارداتیں ہیں برکہ پوشت لیڈی گینگ بھی جو ہے وہ لوٹ مار میں مصروف ہے کیا کہیں گے امران اس پر آپ دیکھیں نا بلکل لائن آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو واقعی وہ صرف لاہور نہیں بلکہ پورے صوبے میں ہی یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح ہیں اور یہ ڈاکو جو ہیں یہ بے باق نڈر ہو کر جو ہے وہ کاروائیاں جو ہیں وہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں آیا کہ پولیس کی جانب سے مختلف پریس کانفرنس جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آتی ہیں کہ جی اگر کہیں پہ چوری ڈکیتی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور یہ سامان جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے خیر یہ تو ایک آدھی اچھا ارپان بار پر گیٹیز بھی منشن کرتے ہیں ہمارے کرائم ڈیپورٹرز ہوئے ہیں کہ ہماری پولیس کے پاس انتہائی جدید نظام ہیں ہر چیز یہاں پر موجود ہے اس کے باوجود لائنڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ہونا کہ لوگ غیر محفوظ ہیں آپ اپنے گھر کی دہلیج پر ہی نکل رہے ہیں اور آپ کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا جاتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی واردات کرنے آیا ہے آن سپورٹ تو اگر پولیس جو ہے وہ نہیں روک پائی لیکن ایسی وارداتوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اگر چیکنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر کر لیا جائے تو وہ بہتر ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کافی ایکٹیو تو ہے لیکن کن معاملات میں اگر پرائم منسٹر کے خاندان میں کہیں چوری ہو جائے تو پھر تو آپ ایک آدھے دن میں ہی چلے یہ ایک مثال آپ نے دے دی اور عام شہری کی مثال میں دے دیتی ہوں میں اس چیز کے آئی وٹنس ہوں کہ آپ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی سائٹ پہ پولیس کا ناکہ دیکھ رہے ہیں اور آگے آپ شہری کو لکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر اس پہ پولیس ایکٹیو کہاں پر ہے مجھے یہ بتا دیں بلکل ایسے ہی ہے یہی بات میں نے کہی کہ پولیس جو ہے وہ ناکے تو آپ کو لگتے ہیں کہ مختلف فورسز جو ہیں چاہے پیروز ہے ڈالفن ہے یہ تو آپ کو نظر آتی ہیں کہ جا رہی ہیں چیکنگ کر اور یہ کر بھی رہے ہیں یہ کام کر بھی رہے ہیں لیکن اصل چیز ہے پلیننگ کی اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب کوئی چور چوری ڈکیٹی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو کتنی سزاد جو ہے وہ ملتی ہے لوگوں میں قانون کا ڈر رہا ہی نہیں ہے آنا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ چوری ڈکیٹی کی واردات میں ملوث ہیں تو چوروں سے جب ہم نے بات کی جب پولیس نے انہیں پکڑا اور کوشش کی ان سے کبھی انٹرویو کرنے کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ حالات نے انہیں ایسا بنایا حالات کیا تھے اور بیروزگار تھے یہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن کسی کی کسی کی جان لینا یا کسی کے مال پر نظر رکھنا یا وہ چین لینا بلکل یہ سرسر جرم ہے اور اگر بات کریں پولیس کے حوالے سے تو تمام اگر تمام تر چیزیں ان کے پاس تمام جدید ایکوکمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو پھر انہیں تھانے میں بیٹھنے کی بجائے شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ فرام کرنا چاہیے جو کہ ابھی تک ناکام دکھائی دے رہی ہے پولیس میں اچھا اس خبر کے مطابق یہ لیڈی گینگ ہے جو کہ لوٹ مار کر رہا ہے اور بہت ہی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ مار کی جاری ہے مومر خاتون کو بھی زخمی کر دیا گیا میرے خیال سے یہ لمحہ فکری آئے ایک دن ہم نے خبر شیئر کی کہ بچوں کا ایک گینگ ہے جو کہ شادی بیعا کی تقریبات میں جاتا ہے اور وہاں پر جو ہلوٹ مار کرتا ہے اب خاتین کا گینگ سامنے آگا ہے مطلب شہری کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں ہے وہ چاہے شادی کی تقریبات میں جا رہے ہیں وہ چاہے اپنے گھروں میں ہیں اس طرح خواتین کا گینگ آپ کے سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ خواتین ایسے آ رہی ہیں تو وہ چوری رکیتی کر سکتی ہیں بلکل ایسا ہے جی کئی بار پتہ نہیں اب یہ گروپ ہے یا ایسے ہی کچھ اور گروپ ہیں کئی بار یہ ایکٹیو ہوئے ہیں کہ بلکہ پوش خواتین جو ہیں وہ یا تو رستے سے جاتے ہوئے آپ کو لوٹ لیتی ہیں یا آپ کے گھر آ کے بقاعدہ ریکی کے ذریعے انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کون کون موجود ہے اور کس وقت موجود ہے بلکہ تو بعض اوقات تو بلکل گھر میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں وہی ریکی کر دیتی ہیں یا وہی ایسی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لے آتی ہیں اب بات یہ ہے کہ پولیس اگر ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے تو اس کی صورتحال کیسے یقینی بناتے ہیں کہ دوبارہ یہ گروپ جو ہے وہ ایسا نہ کرے پولیس جب بھی کسی کو پکڑتی ہے تو پھر اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھتی کہ آیا کہ اس کو چھوڑنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ ان ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوں ہیں یا نہیں پھر بولیس باقی اپنے کاموں میں جو ہے وہ لگ جاتی اچھا کل مجھے یاد ہے کہ کل ہم نے پروگرام کا آغاز کیا یہی کوئی دس بچ کر بارہ تیرہ مل اور تین بیک ٹو بیک ہم نے جو خبریں دی وہ یہی تھی فلان جگہ پر یہ اور دن کے ٹائم پھر ابھی یہ وہ علاقے ہیں جو میرے سامنے لکھے ہیں اچھرا آپ کو پتہ ہے وہاں پر کتنی ہیپننگ دکانیں کھلی ہیں پھر اس کے ساتھ جنوبی شاونی مصری شاہ ستو قتلا بادامی باد یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ رات کے وقت میں بھی چلے جائیں آپ کو ٹرافک بھی بے تہاشر کرائے گی دکانیں کھلی ہیں اور اتنا زیادہ رش نظر آئے گا یہ علاقے غیر محفوظ ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہے بلکل یہ تمام طرح ذمہ داری تو دیکھیں پولیس کی ہی بنتی ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ابھی تک پولیس کا جو ایٹیجوٹ ہے وہ بھی اس طرح تبدیل نہیں ہو پایا جس تبدیلی کی بات جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی تھی خیر بات یہی ہے کہ لوگ غیر محفوظ ہیں اور یہ جو ریپورٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں خبر ڈسکس کر رہے ہیں آپ یقین جانے اس کی ڈیٹیل میں نے پڑھی ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ کتنی وارداتیں جو ہیں وہ آج ہوئی ہیں اور کتنا سونا جو ہے وہ اس میں شہری جو ہیں بیچارے ہاتھ دو دو بیٹھیں اپنی تمام طرح پونجی سے تو بات یہی ہے کہ یہ تمام طرح ذمہ داری کس کی آوی اس لیے پولیس کی ہے پھر اس کے اوپر جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہے کہ وہ اس چیز کا بھی نوٹس لیں لیکن بات نوٹس سے نہیں ہے بات پلاننگ کی ہے بات پلاننگ کی ہے پھر میرے خیال سے پولیس کو یہ نعرہ تبدیل کر لینا چاہیے پولیس کا حکام مدد آپ کی کیونکہ شہری تو لٹ رہے ہیں اور جہاں کہیں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کی واردات بھی ہو جاتی ہے بعد میں اس کی ایف آئی آر نے درج کی جاتی اگر کچھ سی سٹی ریپورٹیں جا جاتی ہے اس پر بھی کچھ نہیں کیا جاتا گارڈین اور موڈ سائیکل چھوڑ رہی ہونا تو معمول کی بات یہ تو معمول بنتا جا رہا ہے خیر اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں لاہور پھر نظر انداز ایک عرب اٹھارہ کروڑ کے منصوبے ختم کر دیے گئے ہیں لاہور سے تو میرے خیال سے سو تیلی ماہ کا مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک وقت تھا نون لگی دور میں کہ جب ہم یہ ڈسکس کرنے پر مجبور تھے کہ اگر ہم لاہور میں انٹر ہوتے ہیں تو میرے خیال سے لاہور کینٹری پوائنٹس پر لکھ دینا چاہیے کہ لاہور زیرے تامیر ہے ملکل اتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہو رہے تھے خیر پروجیکٹ ہوئے روڈز بنی انڈر پاسز بنے آور ہیڈ بریجز جو ہیں اب یہ سرکار اللہ بھرا کرے پہلے تو یہ بڑے نعرے لگا رہی کہ مناسب طریقے سے منصوبے جو ہیں وہ نئی بنائے جا رہے اب جب اللہ تعالی ان کو عزت دے دی اور بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں آگئی ہے تو اب انہوں نے رونا یہ شروع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے حالانکہ عوام کا خون پسینہ نچوڑا جا رہا ہے عوام کے جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں ان کے موز سے روٹی کا نوالہ چھینا جا رہا ہے تو بجٹ ابھی بھی نہیں ہے ٹیکسز جو ہیں وہ سو فیصد نہیں دو سو تین سو پرسنٹ بڑھا دیے گئے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کا پیٹ نہیں بڑھ رہا آپ کا خزانہ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا تو پھر حیرانگی کی بات ہے کہ پھر خودارہ عوام کو تو جینے دے نا عوام پہ تو اتنا ٹیکسز کا بوجھ آپ نہ ڈالے ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ پریشان ہیں سنتکار پریشان ہیں تاجر پریشان ہیں ٹیکسز کی بھرمار ہے پھر مہنگائی اس قدر زیادہ ہے اس کے باوجود حکومت کی یہ رٹ ختم نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ابھی پچھلے خسارے پورے کر رہے ہیں ابھی یہ چیز ہے ابھی یہ چیز ہے ابھی وقت چاہیے یہ تو چیزیں تمہ سے باہر ہوتی جا رہے ہیں ہم آپ تو روٹین میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں عام عوام اتنی بازشعور ہو گئی ہے کہ انہوں نے اب جان لیا کہ اب آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے بلکل دیکھنا ٹھیک ہے اگر آپ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہیں وہ کر رہے ہیں ملک کو ترقی کی راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیوچر پلاننگ آپ کر رہے ہیں لیکن حال میں جو لوگ بیچارے پس رہے ہیں ان کی زندگی جو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی ذمہ داری آپ ہے آپ ہی کے وعدے تھے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے عام آدمی کا میار زندگی بلند کریں گے ٹیکس چوروں سے پیسہ لے کر عام عوام پر لگائیں گے غریب آدمی پر لگائیں گے لیکن ابھی بھی جو ٹیکس چور ہے وہ ٹیکس چور ہی کر رہے ہیں لیکن غریب آدمی سے تو آپ بلوں کی مد میں یا شیائے خورنوش پر ٹیکس لگا کے وہ تو اس سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو اربع روپے کے کرز لیتے ہیں وہ کرونو روپے ماف کروا لیتے ہیں لیکن اگر ایک غریب آدمی نے ایک لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے کا کرزہ لینا ہے تو پھر جب اس بیچارے ایک روپے بھی اسے ماف نہیں ہوتا تو بات یہی ہے کہ گورنمنٹ عام آدمی کی زندگی سہل کب کرے گی اچھا مران اس پہ میں آپ سے گفتگو کروں گی کیونکہ جو منصوبے مکمل کیے بھی جا رہے ہیں ان کو بھی دیگر منصوبوں کے فنڈز منتقل کر کے مکمل کیا جا رہے ہیں اس پہ بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تو شہر لاہور میں منصوبوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں فنڈز کی قلت کا میں تو یہ کہوں گی امران رونا رویا جا رہا ہے اور جہاں پر آپ نے کام کرنے پناہ گاہیں ہم نے دیکھی دنوں میں بنی ہیں دیکھیں جی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ جو سوا عرب روپے کے فنڈز جو ہیں یہ منتقل کیے گئے ہیں یا سوا عرب کے منصوبے جو ختم کیے گئے ہیں ان میں اگر بڑے منصوبوں کی بات کریں تو اس میں صحت اور تعلیم کے بڑے منصوبے شامل ہیں جس میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ پرائیمری سکول ہیں میڈل ہیں ہائی سکول ہیں ان کی حالت میں بہتری تھی نئے ہاسپیٹل کی تعمیر تھی اور سڑکوں کی تعمیر تھی مطلب اگر گورنمنٹ کی پیورٹیز سہت اور تعلیم ہے ہی نہیں تو پھر ان کی پیورٹیز کیا ہیں ہم تو یہ پرشاہ جب نعرے لگائے جا رہے ہیں تب کہا جا رہا تھا کہ ہم نے سڑکیں پل نہیں بنانے ہیں ہماری تعلیم ترجیحات ہیں سہت اور تعلیم جو ہے وہاں پر بھی لوگ پریشان ہی نظر آرے ہیں لیکن صورتحال دیکھیں کہ جیوں کی تو ہی ہیں جو ابھی بھی ہاسپیٹل اور تعلیمی ادارے موجود ہیں ان کی صورتحال بھی سامنے ہیں اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں تو جو فنڈز آلڈی ایلوکیٹ آپ نے کر رکھے ہیں کم از کم سکولوں کی حالت آپ بہتر کر دیں ہاسپیٹلز کی حالت بہتر کر دیں ہاسپیٹلز میں عدویات اور دیگر جو سامان ہیں دیکھر مشینری ہیں اس کی عویبیلٹی جو ہیں وہ آپ وہاں پر یقینی بنا دیں تو میرے خیال سے عوام پر یہی احسان کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے لیکن عوام نہ آپ بہتر تعلیم دے رہے ہیں نہ بہتر صحت دے رہے ہیں نہ صاف پینے کا پانی فرام کر رہے ہیں نہ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جو چیزیں مہنگی ہوئی پڑی ہیں نہ ہی وہ دستیاب ہیں تو بھائی عوام کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے خبر تھی کہ ایک موریا پل کی تعمیر اگر کی بھی جاری ہے تو سپورٹس کمپلیکس کے جو پیسے ہیں وہاں منتقل کیے جاری ہیں مطلب اگر آپ کوئی منصوبہ مکمل کر بھی رہے ہیں وہاں آپ نے اپنی تختی لگانی بھی ہے تو دوسرے منصوبے کے پیسے منتقل کریں یعنی خزانہ بلکل خالی پڑ ہے جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکل رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پروجیٹ کو بند کر کے دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے دونوں اناؤنس کر رکھے تھے کہ ہم یہ بنائیں گے کر لیا ہے تو پھر آپ دوسرے کی طرف جائیں لیکن سرکار ماشاءاللہ میں تو حیران ہوں اصل بات ہے پیورٹیز کی اصل بات ہے تھنکنگ کی سوچ کی کہ پندرہ ماہ کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں تو ایسی چیز نظر نہیں آری لیکن ابھی بھی آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ دیکھ لیں پرائیم منسٹر کی ویب سائٹ دیکھ لیں وہاں پر تعریفوں کے پول جو ہیں وہ بندے ہوں گے یا نہیں لوگوں کی پریشانے اس طرح سے آگے رہنے والی ہیں بہت بہت شکریہ عمران آپ کے وقت کے لیے ناظر مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے 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 سیگمنٹ ہم شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں موبائل ریٹس تو موبائل ریٹس کیا ہیں آج ہمارے پاس یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی سیمسنگ گلیکسی نوڈ نائن ایک لاکھ انتالیس ہزار نو سو نینانوے روپے اس کی قیمت ہے اس میں آپ اس موبائل کو خرید سکتے ہیں اس کے بعد جی ہواوے نووہ 3 اور اس کی قیمت ہے ففٹی نائن تھاؤزن ففٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائنٹی نائن روپے ویوو وی ایلیون یہ آپ خرید سکتے ہیں تین تالیس ہزار نو سو نینانوے روپے میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اوپو اے تھڑی سیون کیمت اس کی ہے سترہ ہزار نو سو نینانوے روپے جی تو ناظرین آگے بڑھیں گے اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں جو کہ ہے آج کی بھاؤ حسن مالکٹ میں موجود ہیں آپ بتائیے گا سبزیوں کی قیمتیں کیا ہیں آج بلکل شہر میں اگر سبزیوں کی بات کیجئے تو کوئی کمی نہیں دیکھی جاری اور اگر بات کیجئے سرکاری نائنٹرامے کے حوالے سے تو سرکاری نائنٹرامے کے مطابق شہر کے کسی بھی علاقے میں جو سبزیاں ہیں یا کوئی بھی چیز ہے ضرورت کی اس کی فروغ ممکن نہیں ہو سکی اور شہری منافق اور مافیا کے ہاتھوں لٹتے نظر آتے ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے آپ میرے ساتھ ایک شہری جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سبزی ہو یا کوئی بھی چیز لے لیں ہر ایک کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے سر مہنگائی حادثہ زیادہ ہو گئی ہے اس وقت غریب آدمی جو ہے نا وہ یہ روٹی نہیں کھا سکتا آٹھا وہ نہیں مر رہا بزار میں سبزی وہ مہنگی ہے دالیں ہاتھ سے زیادہ لیٹھ بڑھ گیا ہے گیاس آنے رہی تو کیا کریں اس سے آگے پھر اور کیا رہ گیا ہے گریب آدمی پھر روٹی کھاڑی ہوتی ہے وہ بھی نہیں اس کو ملتی تو اور پیچھے کیا رہ گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے کل آٹھا چکی مالکان نے بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں آٹھے کی ہاں جی وہ ستیر بے کلو آٹھا کر دیا ہونے ستیر بے کلو آٹھا بھی کال کر دے گا بتائیں ذرا یعنی پانچ شیل سر پہ دیاری ملتی ہے ستیر بے آٹھا جڑی وہ یعنی کلو کال کر دے گا یہ ہاتھ سے زیادہ نہنگائی ہو گئی ہے اس میں کنٹرول ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کا یہ گزارت نہیں ہے جی جیسے کہ مرسط ایک شہری جو ہیں موجود تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سبزیوں سمیت جو آٹھا ہے اس کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے شہر میں مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے اور عام عوام کو عام شہریوں کو کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف میں عام عوام تو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت مہنگائی میں کمی کرے لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا بہت شکریہ آپ حسن بتا رہے تھے سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے میٹ ریٹس میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے اگر آپ جا رہے ہیں زینس شاپ پر تو بیف پرکیجی آپ خرید سکتے ہیں یہاں سے 978 روپے میں اسی طرح بیف منز یہاں سے آپ پرکیجی خرید سکتے ہیں 1076 روپے میں اور اس کے بعد مطن پرکیجی آپ خرید سکتے ہیں 168 روپے میں مٹن منز آپ خرید سکتے ہیں 1956 روپے میں اس کے بعد چیکن ریٹ میں آپ کو بتاؤں گی تو گورنمنٹ ریٹ کے مطابق زندہ مرگی آپ کو ملے گی 154 روپے میں اور اس کا بنا ہوا گوشت آپ کو ملے گا 223 روپے میں اور مارکٹ میں انڈے کس قیمت پر مل رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں جی ریٹیل پرائز ہیں انڈوں کی 118 روپے درجن اور اگر آپ ہول سیل سے خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں 116 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ جا رہے ہیں گورنمنٹ سے خریداری کے لیے 117 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں جی تو ناظرین آگے بڑھیں گے اگلا سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں جو کہ ہے بچت بازار تو سب سے پہلے پرموشن پر کیا چیزیں مل رہی ہیں کارفور اگر آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے نیسلے یو ایچ ٹی کریم ہے یہ اس کی قیمت میں آپ کو ریٹیل پرائز بتاتی چلو 2640 روپے ہے پرموشن پر یہ وہاں پر اویلیبل ہے 2369 روپے میں اور اس پر آپ 281 روپے بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کارفور پر سرف ایکسل بھی پرموشن پر مل رہا ہے جی وہاں پر ریٹیل پرائز اس کی ہے 570 اور پرموشنل پرائز ہے 510 روپے یعنی اس پر آپ پورے 60 روپے بچا سکتے ہیں اور اس کے بعد سیلز کہاں کہاں لگی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ جا رہے ہیں اپ تو 50% آف ہے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور ونٹر کلیکشن جو ہے بڑے اچھے یہاں پر کورس آپ کو ملیں گے پانٹس ملیں گی آپ جا سکتے ہیں سیلز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد وردہ ونٹر اپ تو 50% یہاں پر بھی آف ہے جا سکتے ہیں آپ سیل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی تو ناظرین سیلز آپ نے جان لی میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری وارڈروپ پسند آ رہی ہے تو یہ وارڈروپ ہے کریز برینڈ سے یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں پر بھی اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ بھی آف ہے تھرڈی پرسنٹ بھی آف ہے یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں اور اسی طرح کے ڈریسز آپ بھی خرید سکتے ہیں کریز جو برینڈ ہے یہاں پر جائیے اور ضرور اپنے لیے اچھے ڈریس سیلیکٹ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سیل سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ریفٹنٹ مووی ٹریلرز دکھانے کا مقصد دیتا کہ کچھ لوگوں کا ویکنڈ آج سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کون سی مووی آپ کو دیکھنی چاہیے تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مجھے بھی ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہماری آج کے مہمان جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے سٹے بیدا Welcome back after the break جی تو ناظرینہ ہم خبریں آپ نے جان لیں ابھی شو میں ہم آئے ساتھ ہماری مہمان جن کا تعرف میں نکل سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ کرا دیا تھا کیونکہ جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہیں بہت سارے لوگ اس سے پریشان بھی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود سے ہی اس کا علاج نکال کے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس مرض کو مزید بگاڑ دیتے ہیں تو ہم نے بات کرنی ہے ڈائبیٹیز کے مرض کے حوالے سے سٹوڈیوز میں ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرزین انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم جی بالکل ٹھیک آپ کسی ہیں بلکل ٹھیک تھا ہم نے کل اپنے ناظرین کے لیے ایک ٹیزر بنایا ہے اس پہ ہم نے کہا کہ ہم نے ڈائبیٹیز کے مرض کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ اس پہ لوگوں نے خود سے ہی علاج بنا لیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے جس کو ایک دفعہ ڈائبیٹیز ہو گئی اس کو ساری زندگی ڈائبیٹیز رہے گی پھر اس میں کیا 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 کرنی ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا سنی سنائی باتوں پر انفورچنیٹلی زیادہ یقین کر لیتے ہیں میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی ڈائبیٹیز ہے کیا اچھا جی ڈائبیٹیز جو ہے وہ ٹائپ ون ڈائبیٹیز ہے ٹائپ ٹو ڈائبیٹیز ہے اور ٹائپ ون ڈائبیٹیز وہ ہوتی ہے جو کہ جیوونائل یعنی بچپن سے جو ڈائبیٹیز ہو جو کہ پیدائش کے ساتھ یا پیدائش کے فوراں بعد یا کچھ سالوں بعد ہو جائے جو بچوں میں ہوتی ہے اور ٹین ایجرز میں ہوتی ہے اس میں جوونائل ڈائبیٹیز ٹائپ ون ڈائبیٹیز میں انسلین بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کے جو پینکریاس ہوتا ہے اس کے دونوں سیلز جو ہیں وہ آف ہیں جو کہ انسلین بنائیں گے ٹھیک ہے ایلفہ بیٹا سیلز جن کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائبیٹیز اب جو ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ایڈلٹ آنسیٹ ڈائبیٹیز ہے ٹائپ ٹو ڈائبیٹیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے موروسیت یعنی کہ آپ کے والدین میں سے کوئی ہے اور جب آپ کے دونوں والدین سفر کرتے ہیں تو that means there is a big chance کہ آپ کو ڈائبیٹیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت غلط timing پہ اور غلط سلط کھانوں کا استعمال کرنا یعنی میدے سے بھری اشیاں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو شگر یوز کر سکتے ہیں بالکل جو کہ آج کل habit بن چکی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے stress stress is one of the basic factors جو کہ اب ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ ڈائبیٹیز بھی کر سکتا ہے اس لیے stress اور tension سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے یہ آپ نے کہہ دیا دور رہیں لیکن آج کل ہر دوسرا بندہ stress اس کا یہ طریقہ ہے کہ stress کا شکار ہونا تو ہم مان گئے ہم نے اس حد تک accept کر لیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ طریقے جس طرح ہم اور چیزیں پڑھتے ہیں اپنی یہ طریقے پڑھیں کہ ہم stress کو کیسے اپنے آپ کو کیسے برا سکتے ہیں کہ stress ہمیں affect نہ کریں ٹھیک ہے تو اس کی کچھ ہوتی ہے اس پر ایک اور پروگرام بھی کریں گے ضرور ہم اسے بات کریں گے تو ڈائیبیٹیز کا یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈائیٹ سے بھی آپ اپنے آپ کو صحیح رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوائیوں سے بھی آپ دوائیوں کا بھی استعمال اس پر میں ضرور آنا چاہوں گی لیکن ابھی مجھے صرف یہ جانا ہے کہ ڈائیبیٹیز مخلق ملز ہے ایسا کیوں ہے اس لیے کیوں کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو باڈی کے اندر شگر ہوتی ہے جیسے جو بھی آپ کھاتے ہیں اگر آپ نشاستہ یا میدے یا کوئی بھی کابو ہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو وہ شگر میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جب شگر میں تبدیل ہوتا ہے تو انسلین جو ہے پینکریہ سے وہ نکلتی ہے اور انسلین اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے آپ کے سیلز میں یا جہاں بھی اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی سسٹم کا جب گڑ بڑ تب ہوتی ہے جب انسلین نہیں نکلتی جب انسلین نہیں نکلتی تو آپ کے بلڈ لیولز کے اندر شگر ہائے ہو جاتی ہے جب یہ شگر ہائے ہوتی ہے تو یہ آپ کے بہت سارے آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہے اور یہ چیز آپ نے بہت اچھی کی کہ ہم خودی سے خود ساختہ علاج وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ تو کبھی وہ اس طرح نہیں you need to control this diabetes is a life management problem you need to control it اور control آپ دوائیوں سے کر سکتے اور ڈائیٹ سے کر سکتے بلکل آپ نے صحیح کہا ڈاکس اہبہ یہ کہا جاتا ہے کہ lifestyle آپ کا بہت matter کرتا ہے diabetes, commerce کو جو آپ کو لاحق ہو جاتا ہے پھر اسے چھٹکارا آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کا lifestyle جو ہے اس میں بہت زیادہ matter کرتا ہے آپ کا کھانا پینا آپ کا سونا اٹھنا آپ اپنی زندگی میں کتنی چہل پہل لے کر آ رہے ہیں exercise, walk یہ سب چیزیں matter کرتی ہیں عام لوگ یہ چیز نہیں مانتے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کتنی ہی matter کرتی ہے اچھا نا you'll be surprised to hear کہ جیسے borderline diabetes جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ بلکل دوار پہ بیٹھے ہوتا ہے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں ٹھیک ہے borderline diabetes بہت سارے ہو جاتے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو سہی کریں اور exercise کریں تقریباً 40 منٹ روز کی ایک walk ہی کر لیں چلیں تو اپنے سونے کا صحیح کریں stress سے دونے تو وہ reverse ہو جاتی ہے اور آپ بقاعدہ non-diabetic ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں کھانے کے اوپر احتیاط کریں جو کہ اتنی بڑی احتیاط نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی بام دھماکہ اور خاص قسم کی چیزیں بننی ہیں ڈائیٹ کے اوپر کنٹرول کرنے کا یہ مطلب ہے لہوریوں کے لئے تو یہ بہت مشکل کام آپ نے بتا دیا ڈائیٹ کے کنٹرول رہی ہے اچھلی میں حیران ہوتی ہوں کہ جن لہوریوں کو بتاتی ہوں وہ کر بھی لیتے اور بڑا اچھا کر لیتے ہیں کیونکہ جب صحیحت کی بات آتی ہے تو اس پر compromise کوئی نہیں آنا اور یہی چیزیں کھا کھا کے ہم اس طرف آئیں ہیں تو پھر اب اس کو reverse بھی کرنا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ احتیاطی تدابیر کریں تو بقاعدہ diabetes control یا ریورس ہو سکتی ہے صحیح میٹس بہت زیادہ ڈائیٹ کو لے کر آپ حکیموں کی دوائی کھا لیں آپ پلان ٹوٹ کا اپنا لیں اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں اگر آپ ہربل میڈیسن جیسے بندی کو صبح بھگوتے ہیں اور اس کا پھر پانی پی لیتے ہیں رات کو بھگوتے اور صبح اس کا پانی پی لیتے ہیں دفرنٹ کریلے وغیرہ کے استعمال یہ ساری چیزیں they're not bad but جو بلڈ شگر بڑھ آئے اس کے لئے دوائی بہت ضروری ہے اور دوائی کو الٹرنیٹ نہ بنائیں جو بھی آپ ہربل میڈکیشن کر رہے ہیں آپ بالکل کریں لیکن دوائی کو اپنا وہ سائیڈ پر نہ کر دیں کہ یہ ہمارا یہ طریقہ علاج ہے کیونکہ دوائی جو ہے وہ آپ کے بلڈ شگر لیولز کو بقاعدہ صحیح طریقے سے نیچے لے جاتی ہے بالکل اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈائی بیٹیز کو کنٹرول نہ کیا جائے تو کڈنیز افیکٹ ہوتی ہیں کڈنی فیلیر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں ڈائلیسز کی طرف چلے جاتے ہیں آئیز متاثر ہوتی ہیں ہارٹ متاثر ہوتا ہے اور نروس صحیح میں آپ سے گفتگو کا سلسل آنکہ بڑھاؤں گی ابھی ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی اسلام علیکم بتائے گا اسرار احمد ہم آئے ساتھ ہے اسرار آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم میڈم جی وآلیکم السلام میڈم ایتے ہیں کہ مجھے نا 500 گریباً ٹیم کا شکر ہو گئی تھی تو میں نے اس کے علاقے میں کوئی دیسی دوائی لے چکھائی تھی اس کے بعد میڈم میری ختم ہو گئی تھی شکر صحیح لیکن اب دوبارہ سے گریباً کوئی دو ماہ ہوئے ہیں تو پھر یہ سنسلہ شروع ہو گیا اور شوکر بڑی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے حالانکہ میں وہاں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں اور جو ہے کھانے پینے کا جو میرا نظام ہے وہ بھی کافی اچھا ہے لیکن میں شوکر کا ٹھول نہیں ہو رہی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس حوال سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صحیح بہت بہت شکریہ اسٹار آپ ٹی وی دیکھیں آپ کو ڈاکس آبہ بتاتے ہیں کیا کرنا چاہی اپنے ہی پہنے چاہیے کہ انہوں نے ختم ہوگا اور پھر سے دوبارہ دیابیٹیز کا مرضلاحق ہوگا اگر ختم ہو جاتی تو پھر واپس نہ آتی بلکل اس میں یہ ہے کہ ان کی تھوڑی بہت کنٹرول ہوئی ہوگی اور انہوں نے چیک کیا ہوگا بلکل انہوں نے چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ ان کو انڈوکرنولوجس سے ملیں انڈوکرنولوجس وہ ہاتا ہے جو آپ کے گلانڈولر problems اس کو انڈسٹین کرتا اور ڈائیبیٹیز اس کے اندر آتی ہے تو ڈائیبیٹک کنٹرول بہت امپورٹن ہے ان کو دوائیاں لینی چاہیے صحیح طریقے سے اور ڈائیٹ میں یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو میدہ یا وایٹ چیزیں ان کو براون سے ریپلیس کر دیں مثلاً وایٹ آٹے کی جگہ براون آٹا جو کہ چکی کا پساؤ آٹا وایٹ ڈبل روٹی کی جگہ براون دبل روٹی اور براون چاول یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ اچھا افیکٹ کر سکتی لیکن دوائی ضرور استعمال کریں دوائی ضرور استعمال کریں ڈاک صاحبہ ڈائیگنوز کیسے ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کمرز تشریف کی جاتے ہیں اس کے اس کے دفعہ سمٹمز آتے ہیں جیسے کوئی ڈیزینس ہو گئی بندے کو چکر آ رہے ہیں یا ویسے ٹنگلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے جیسے نم نیس ہوتی ہے ہاتھ پیرس ہو گئے وغیرہ آپ نے چیک کر آیا آپ کا وزن ایسی سے گری جا رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی چیک کر آیا اور کئی دفعہ کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ایچ بی وانسی کرا کیا ہو تو آپ جاتے ہیں تو وہاں کیسے ڈائیبیٹک یا پری ڈائیبیٹک آپ کو لیبل ہوتا ہے اس لیے اس کو چیک کراتے رہنا چاہیے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے بکوز آپ جتنے کیجی وزن بڑھائیں گے اتنے زیادہ آپ کی چانسز آف ہیونگ ڈائیبیٹیز جو ہے کئی دفعہ صرف وزن کم کرنے سے ہی پری ڈائیبیٹک جو ہے وہ نون ڈائیبیٹک ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ اس کی تشخیص کرا سکتے ہیں ایک ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے ایچ بی ای وانسی ٹھیک ہے وہ آپ کو پچھلے تین مہینے کے تمام ڈائیبیٹک کنٹرول دے دیتا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی کیا سٹیٹس ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے ڈیفرنٹ میڈیکل ٹیسٹ کراتے رہے ہیں بلکل بلکل ضروری ہے بلکل ضروری ہے ہمارے ساتھ ایک ابھی کالر موجود ہیں ملک محمد اسلام علیکم جی بتائے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں گے جی 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 تو دو سال تو میرے بہت سنتے گھجرے میں کسی سے بھی کمزور ہو گیا ہمارے کسیس سے انہوں نے کہا دیا آپ کالے جنے رات کو سو گرام دو دیا کریں تو پرشور پکر میں وہ آل کے پانچے پوکیاں جو دوم بھی دالتے اس کو ناکتا کیا کریں تو میں نے اسے چائے کے ساتھ چنے کانے شکر کے ناکتا کرنا اسے کر دیا تو چھ سال ہو گیا میری شکر کبھی بھی جیسو ساکھ کے اوپر نہیں گا ٹھیک ہے جی اب میں ساتھ ایک ایک ڈاک ساہب آپ کو بتاتی کیا کہنا چاہیں گی ڈاک ساہب اگر انہوں نے بائی ڈائیٹ کوئی اپنا علاج کرنے کی کوشش کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اگر بائی ڈائیٹ لیکن ان کو چاہیے کہ اپنا ایچ بی ایوانسی ضرور کرا لیں تاکہ صبح کے وقت کی شگر تو کنٹرول ہے لیکن باقی ٹائم پہ جو ہے وہ کیا شگر کا لیول ہے ہر وقت تو ہم جیک نہیں کر رہے ہوتے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ایچ بی ایوانسی ایک کر اگر نہیں آ رہی ڈائیٹ لائیٹیز تو بڑی اچھی بات ہے اگر آ رہی ہے تو پھر اس کا صدیب آپ کرنا ہے ڈاک ساہب آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈائیٹیز کے مرض کے حوالے سے کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی بریک کے بعد ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر فرزین ہمارے ساتھ محدود ہیں ڈائیٹیز کے مرض کے حوالے سے ہم بات کریں ابھی یہ کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے سمینہ ہمارے ساتھ ہیں سمینہ بتائے گا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ السلام علیکم والیکم السلام میں تو خود تائیپٹک ہوں کیوئی آرٹسٹ ہوں میں لاہور میں ہوں صحیح تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ماشاءاللہ مستنے ڈاکٹر ہیں مجھے دس سال ہوگئے ہیں شوگر ہیں صحیح تو میں بھی زیادہ تر ایسی وینسی کراتی ہوں میں ابھی جا جاتی ہے میں سینیمن کا پاورڈر یوز کرتی ہوں اس کا کہوہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ افیکٹک بہت ایکٹیو ہے اور بیسک جندم میں تھوڑا سا بیسن میں لائلیتی ہوں براؤن بریڈ مجھ سے نہیں کھائی جاتی صحیح اور میں ایک دفعہ صبح ناچتہ کرتی ہوں پیر میں کچھ ہلکا سا کوئی فروٹ کھا لیا یا کچھ چیز باقی شام میں مغرب سے باق یا مغرب سے نماز پڑھ کے کھانا کھا لیتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بس زیادہ تر کھانے پینے میں انسان کنٹرول رکھے واک بھی بالکل انہیں ٹھیکا میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں واک نہیں کر سکتی اور میں نے ڈائیٹ کنٹرول رکھی بھی ہے سہی جی بہت اچھی چیز ہی ہے آپ خود سب چیزیں مینج کر کے چل رہے ہیں سمینہ بات ہمارے ساتھی بہت بہت شکریہ کیا کھانے شہیں گی ڈاک سب آپ نے سمینہ جو ہے شیس وی کانچوس ڈائیٹ لیکن یہ کہ دوپہر کو یہ جو فروٹ لے رہی ہیں تو فروٹ کے ساتھ کوئی کاربو ہائیڈریٹ سوڑا سا لے لیں مثلا جو کی روٹی بیسن کی روٹی بھی اچھی ہوتی ہے جو کی روٹی بھی اچھی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فروٹ سے ایک شگر سپائک آتی ہے فروٹ سے آتی ہے تو ایک تو فروٹ جوس نہیں پینا فروٹ کو with everything فائبر کے ساتھ کھانا ہے دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی کاربو ہائیٹریٹ چوکر کی رسٹ لے لیں ساتھ یا ایسے تو اس سے وہ آہستہ آہستہ ابزورب ہوگا رادر دن کہ وہ ایک دم سے باڈی اس کو ریکنیز کرے ایک تو یہ بات ہوگئی دوسرا یہ ناشتہ جو ہے وہ بھی صحیح کر رہی ہیں رات کا کھانا بھی چونکہ مغرب سے پہلے کھا لیتی ہیں یا اس کے فوراں بات کھاتی ہیں یہ تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ پوسٹ آٹھ بجے کوئی کھانے وغیرہ نہ کھائیں اگر بھوک لگے تو پھر آپ اچھی والے کابو ہائیڈریٹس رس لے لی یا ایپل کھا لیا اس طرح کا سین کھلیں محمد یاسین نے ہمیں جوئن کیا اسلام علیکم جی بتائیے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں 2014 ڈیپٹیز ہیں اچھو میں نورمیلی چیک کرتا ہوں کسی وقت تو کوئی فاس ٹھیک پہ آج آجاتی ایک سو پل رہا دیس لیکن جب اہلے پیر بھائکہ چیک کروایا تو سیون پوائنٹ نائن آئی ہے ابھی میں نے ریسنٹلی چیک کروایا میڈیسن لے رہا ہوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گی ڈاک سابہ آپ نے ٹھیک ہے اگر یہ میڈیسن انہوں نے شروع کر دی ہے ساتھ اپنی وک شروع کریں ساتھ میں وہی جو ہم براؤن روٹی کی بات کر رہے تھے وائٹ بریڈ کا استعمال کریں آپ جو بزار جاتے ہو تو وہاں پہ عموماً یہ جو سینوچز وغیرہ ہم کہتے ہیں چلو پرہیزی کھانا کھالیں سینوچز وائٹ بریڈ میں بلکل تو براؤن بریڈ میں ہوں تو بہترین ہے چاول وغیرہ لوگ ڈائیبیٹیز میں چاول چھوڑ دیتے ہیں چاولوں کا اس سے کوئی اتنے وہ نہیں ہے کہ بہت بڑے دشمن ہیں آپ چاولوں کا استعمال کیجئے دہی کا استعمال کیجئے ڈیری پرادکٹس کا چائے نوشی کم کریں کافی کم کھائیں اور جیسے کہ ابھی پہلے ہماری جو کالر تھیں وہ بتا رہی تھی سینیمن کا جو کعوہ ہوتا ہے یعنی کہ دارچینی کا کعوہ وہ بہت اچھا ہے اس طرح کی چیزیں آپ لوگ ساتھ ساتھ ڈائیٹ ساتھ ساتھ ڈائیٹ اور ساتھ ساتھ آپ اپنے دوائیاں لیتے رہیں اور ایکسرسائز کریں تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ کی ڈائیبیٹیز جو ہے وہ زیادہ آگے جائے گی اس کو پھر آپ کنٹرول رکھیں گے صحیح 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 آپ فروٹس کون کون سے ڈائیبیٹیز پیشنٹ جو ہیں وہ روٹین میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ فروٹس آپ ضرور لیں لیکن جب آپ بہت میٹے ایک تو بلڈ شگر جب کنٹرول ہو تب آپ فروٹس لیں یہ نہیں کہ بلڈ شگر بہت ہائی جا رہی ہے آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ اس میں آم اور انگور کھا رہے ہیں تو پھر تو آپ غلط کام کر رہے ہیں تو اس لیے بہترین ہے کہ جو ایپل وغیرہ کا استعمال ہے جن کو وڈ فروٹ کہتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے اور زیادہ میٹھے اگر آپ نے چوئس کرنی ہے کہ آپ کھائیں اس کی فروٹس کی تو اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا ساتھ میں کوئی کاربو ہائیڈریٹ یعنی کوئی چوکر کی راس یا براؤن بریڈ کی وہ ضرور شامل کر لیں اس سے یہ ہوئے گا کہ جو اس کی شگر سپائک ہے وہ اس طرح سے نہیں آئے گی اور ایک بیس لائن لیول آپ کا صحیح رہے گا صحیح ڈاک صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا اور رات کو فروٹ نہ کھائیں رات کو فروٹ نہ کھائیں یہ بہت اچھی چیز آپ نے بتا دی ہے منزع ہیں ہمارے ساتھ اب یہ کالر لاہور سے اسلام علیکم جی بتائے گا کیا پوچھنا چاہ رہی ہے سی ویلکم اسلام میں ڈاکٹر سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں کی شگر چار پانچ سٹے نیچے نہیں ہو رہی میں بہت میڈیسن بھی یوز کر رہی ہوں اور مجھے بوک نہیں لگتی بلکل بھی اگر لگتی ہے میں سارا دن کہتی میں کھائی جاؤں یا ساری رات کھائی جو مجھے نین بھی رات کو آتی ہے اور میرا مطلب وزن جو رہو دس کلو کام ہو رہے وزن اور میں انشاءالہ وارت سے ناز کرواری ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑھا دی صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا منظرہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے ایک تو یہ کہ ان کے بلڈ شگر بہت ہائے اور ایسے بلڈ شگر ہائے ہو تو تو نیند بھی متاثر بھی متاثر ہر چیز پورا لائف سٹائل متاثر ہے سو ان کو ایک تو فوری طور پر چاہیے کہ اپنا ڈاکٹر چینج کریں اور پلی کہ ان کو اب انسلین کی ضرورت ہے پراببلی یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ خود سے شروع کریں یہ تو ڈاکٹر جو دیکھے گا موینہ کرے گا اور انسلین سے یہ ہے کہ یہ ان کا کنٹرول ہو جائے اور پھر اس کو ری وزٹ کریں کہ کیا میں اب دوائیوں پر رہوں یا انسلین ڈیوز کروں صحیح ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹرس کے جو پیشنٹ ہیں وہ سمٹائم یہ بھی کہتے ہیں انہیں بار بار بھوک لگتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آبیسلی یہ بلڈ شگر لیویلز جو ہیں جب آپ کے فلکچویٹ کرتے ہیں تو اس میں بھوک آپ کی باڈی کو جب شگر کم ہوتی ہے یا تب آپ کو ایک دم ہابڑا سا پڑ جاتا ہے کہ کچھ کھا لیں اور پھر اس وقت جو ملتا ہے کھاتے ہیں سم پیپل اینڈ اپ گیننگ ویٹ اور سم پیپل اینڈ اپ لوزنگ ویٹ ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی بھوک ہے جس کو کہتے ہیں ہم ڈائیبیٹیز کو تین پیز کے ساتھ کہتے ہیں پولی فیجیا پولی یوریا پولی ڈپسیا یعنی کہ پیاس کا زیادہ لگنا یعنی کہ بھوک کا زیادہ لگنا یعنی کہ باتھروم آپ نے یورین پاس کرنے کے لیے زیادہ جانا تو یہ تین ایسی علامات ہیں جو کہ ڈائیبیٹیز کے ساتھ آتی ہیں اور اگر آپ کو زیادہ باتھروم بھی جا رہے ہیں آپ تب بھی آپ چیک کرائیں دوگ صاحبہ بہت ساری چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی وقت کم ہے آپ سے اجازت چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت کے لیے ناظرین دوگ صاحبہ نے جو چیزیں بتائیں ہیں اس پر اگر آپ کنٹرول کر لیں ٹائم ٹو ٹائم اپنا چیک اپ کراتے رہیں ویلکم بیک ناظرین وہ اقبال کا ایک شیر مجھے یاد آگیا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوتا ہے جو اتنی کامیاب زندگی گزارنے کے بعد بھی خدا کے بندوں کے لیے ٹائم نکال دیتے ہیں کیونکہ آج جو افرات افریقہ دور ہے اس میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو آج کے دور میں اس طرح کا انسان جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے جو اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے دوسروں کا اچھا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ایسی ہی ایک مثال سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفظہ خان انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر حفظہ خان کے بارے میں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ چیئر پرسن ہے سائے خدای زلجلال کی سوشل ورکر بھی ہیں اور ماشاءاللہ کامیاب زندگی بھی گزار رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی بہت رکھ رہی ہیں جھگیوں میں جو بچے ہیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں تو کیسا لگتا ہے ڈاکٹر حفظہ خان کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی سے وقت نکال کے اپنی مصروفیات سے کسی اور کے لیے وقت نکال دے ہوگے کسی اور کے بہتر ہی ہو جائے تو یہ ایک سیٹس فکشن ہے کہ آپ کو ایک سکون کی نیند آ جاتی ہے کہ ہاں آج میں نے انسان ہونے کا فرض ادا کیا ہے جو اللہ تعالی نے مجھے شکل مخلوقات بنایا ہے تو میں نے آج اس پر پورا بھی اتری ہوں میں اچھا میں بہت سارے کامیاب لوگوں کو جانتی ہوں کبھی یہ والا جذبہ میں نے ان لوگوں میں نہیں دیکھا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن میں ایسا جذبہ ہوتا ہے کیسے یہ چیز آپ کے مائنڈ میں کلک کی میں کچھ سسٹینیبل کرنا چاہتی تھی جس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہو تو اس کے لیے جب میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ سبززار سلمز کا ایریا وزٹ کیا اس کو میں نے اسلام آباد کا نام دیا ہوا ہے ہماری ارگنائزیشن نے تو وہاں بچوں میں مجھے نظر آیا کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا مجھے یاد ہے آرمزان تھا جب ہم وہاں گئے تھے روزے میں تو جب ہم جانے لگے تو ایک ٹیم میمبر نے کہا ابھی رک جاؤ یہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے ہم نے کہا بائیں ہیں تو ہم دیکھیں گے گئے بچوں سے ملے بچوں نے بڑا اچھا ریسپونس دیا تو ایک سلسلہ چل پڑا وہاں کیمپ لگا لیا ہم نے کہ بچوں کو پڑھائیں گے جو سورسز نہیں تھے خود ہی پڑھانا شروع کر دیا ٹیم کے ساتھ مل کے جب پڑھایا وہاں پر اچھا ریسپونس ملا دن ہم نے وہاں بیمبر سے ایک سکول بنا دیا وہ سکول تین سال سے الحمدللہ چال رہا ہے اور اس کو کنٹینیو رکھنے کی وجہ صرف ایک تھی کہ میں نے ان بچوں کو ہوف دے دی تھی اب وہ بچے ہوففل ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں گے اس معاشرے میں پاکستان میں انہیں پاکستانی سمجھا جائے گا اور وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے یہ وہ وجہ تھی کہ اتنی زیادہ اپوزیشن کے باوجود میں نے اس کو کنٹینیو رکھا مجھے بہت کہا گیا کہ ختم کر دو یہ نہیں بدل سکتا اچھا ہمیں اپوزیشن ریزیسٹنس کی بات تھی کیسی ریزیسٹنس تھی سب سے مین ریزیسٹنس جو مجھے کچھ عرصہ پہلے فیس کرنی پڑی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے آس پاس کی کمیونٹی نے وہاں پولیس بھیجنا شروع کر دی تھی کہ وہاں پولیس آتی تھی ہمیں اٹھایا جاتا تھا کہ ان کو کیوں پڑھا رہے ہو اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کس راستے پر چل پڑے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو بدل ہی نہیں سکتے ہیں اچھا وہ لوگ ان لوگوں میں شہرانا شروع ہو گیا تھا ہم نے ان کے رائٹس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا ایک آویرنس دے دی تھی ان کو جس سے اس کمیونٹی کو مسئلہ ہو رہا تھا کہ ہم کیوں ان لوگوں کو سپورٹ کریں ہم ان کے لیے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم ڈیٹرمنٹ رہے ہم نے ہر چیز کو فیس کیا اور الحمدللہ اب ہمارا سکول چل رہا ہی پر صحیح تو حفظہ میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی آپ کو فیملی کی سپورٹ رہی کیونکہ جب آپ اتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو فیملی بھی اس سے جو ہے سمٹائم ناراض نظر آتی ہے کہ آپ اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں آپ کس ٹریک پر جانا شروع ہو گئے ہیں اب تو نتائج ملنے کا وقت آیا ہے تو آپ نے خدمت حلق کا کام شروع کر دیا ہے تو مجھے سپورٹ نہیں تھی فیملی کی انہیں بھی لگتا تھا باقی لوگوں کی طرح کہ یہ ایک useless کام ہے ایک useless کام ہے اپنی سٹڈیز کو چھوڑ کے میں اس طرف کر رہی ہوں لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے output آ رہے ہیں تو مجھے الحمدللہ میرے father سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میری mother نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ایک اچھا مجھے ان کی طرف سے ریسپونس ملتا ہے اچھا ایک inner feeling تو آپ کو آتی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو obviously آپ کو آخرت میں اس کا صلاح بھی ملے گا آس پاس کے لوگ دیکھ کے کبھی اس چیز پر impress نہیں ہوتے کہ اچھا ان کو بھی آپ کی مدد کرنی چاہیے ایک اچھا کام کیا جا رہا ہے کبھی اس طرح کے لوگ بھی ملیں ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کچھ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کچھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اپریشیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے میٹر کرتا ہے ہماری ایک موٹیویشن مل جاتی ہے ہمیں تو اسی طرح سے ہمارا کی سلسلہ چاہ رہا ہے ہر طرح کے لوگ ملتے رہے ہیں صحیح آپ کی ٹیم میمبر کتنے ہیں اور کس طرح سے آپ وہاں پر اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں ٹائمنگ پھر obviously اپنا گھر مینج کرنا اپنی سٹڈیز دیکھنا اپنے کام دیکھنا کس طرح سے مینج کریں ہیں ہم University of Veterinary Animal Sciences اس کے سٹڈنرز نے مل کر اپنی ایک ٹیم بنا لی ہوئی ہے ہم نے کام ڈیوائیڈ کر دی ہوں ہیں جو ہمارے میمبر ہیں عبدالوحاب سمرہ آمینہ تو ہر ایک ہم نے کام ڈیوائیڈ کیا میری ٹیم اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے سکول میں اور وہاں بچوں کو ٹیچ کیا جا رہا ہے اور اب بچوں کے نیا سال سٹارٹ ہو گیا تو بچوں کے لئے کورس ڈیزائن کرنا ہے آج ہم نے بچوں کے لئے نیا کورس ڈیزائن کیا جائے گا سپیشل ان کے لئے کہ وہ جلدی سے آگے بڑھ سکیں اب ان کے پینر سے انتظار نہیں کریں گے کیونکہ بچوں میں ٹریک کرے ایف ایسی کرے اور دن آگے اس سے باتا نہیں اس نے کرنا کیا ہے اس کے لئے ہم نے یہ کیا ہے آلٹرنیٹیو لرننگ پروگرامز انٹریڈیس کروا رہے ہیں اس میں بچوں کو ٹریننگز دی جائیں گی ان کے سکلز دیکھے جائیں گے کہ وہ کس میں مہارت رکھتے ہیں ان کو اسی میں پولیش کیا جائے گا دن ہم آگے اس میں ان کو آگے بھیجیں گے کہ وہ بہت جلدی سے معاشرے میں نظر آئیں ایک چینج انہیں نظر آئے جس سے دوسروں کو موڈیلیشن ملے یہ ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ جس طرح کے محول میں ان بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اگر بچے سکول سے گھر جاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس انہیں ٹائم دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اس طرح کے بچوں کو جن بچوں کو آپ تعلیم دے رہی ہیں ان کو اگر لیٹس پوز آپ تعلیم دے بھی دیتی ہیں ان کو گھر کا محول ایسا سپورٹیو نہیں مل رہا تو کس طرح مینج کرتی ہیں ایسے بھی سمٹائم ہوتا ہے کہ آپ پڑھا کے گئے وہ چیزیں بچوں کے مائنٹس سکپ ہو گئی ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے انہا ہم بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیڑنٹس کو بھی تعلیم دے رہے ہیں صحیح ہم ان کے پیڑنٹس کے ساتھ ایک فیملی والا ہمارا انٹریکشن ہو چکا ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے ان کو ہم موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے رکھنا ہے بچے کی پڑھائی کیا یہ ٹائم نکالیں وہ بچوں کو یہ چیزیں سمجھائیں وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے وہاں جانے سے پہلے میرا بھی یہی تھا کہ وہ پڑھانا نہیں چاہتے وہ بیگنگ بھی چاہتے ہیں کیونکہ بچے بیگلز رہیں لیکن یہ کہ ہم سب وہاں جا کے میرا غلط ثابت ہوا بچوں نے غلط ثابت کیا ان کے پیڑنٹس نے غلط ثابت کیا وہ چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں وہ چاہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ان میں نظر آتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں صحیح ایک hope ان کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے جو کہ آپ نے کہا جس کا credit آپ کو جاتا ہے بجٹ بہت کم ہوگا کیسے منیج کرتے ہیں ہم ری سائیکل کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے ہم میرے پاس اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جسے میں نے آپ کو بتایا بیمبو سے بنایا ہے اب وہ بارش آ جاتی ہے تو کافی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے اس کیلئے میں نے ایک شیر بھی لکھا پہلے پہل مجھے پسند تھی بارشیں پھر بارشوں میں ٹوٹے ایک اچھے مکان دیکھ لی ہے تو جب بارش ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں گھر میں بیٹھے کہ صبح کلاس نہیں ہو سکے گی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کے لئے فلیکسز یا اس طرح کے میٹس یا ہمیں مل جاتے ہیں ہم وہی یوز کر لیتے ہیں وہاں پر کوپیز ہمیں کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے کسی کی یوز بکس لے لیتے ہیں بیگز ہی لیتے ہیں حکومتی سطح پر کیوں آپ اس چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے تشہیر نہیں کر رہی ہیں کہ بقاعدہ طور پر بتایا جائے کہ اگر آپ نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے تو اس پر حکومت کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اس میں مجھے حکومت وقت کی سپورٹ کی آپ تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے آپ سوشل میڈیا پر جائیں اور حکام بالا تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے اب ان کی کیونکہ میں ایک موڈل ڈیزائن کیا جو صرف اس سب زہزار کے ایریا تک محدود نہیں ہے وہ پورے پاکستان اور آفٹر پاکستان وہ انڈیا اور ساتھ افریقہ جہاں سلمز زادہ ہیں وہاں پہ ہم ٹارگٹ کریں گے ہمارے پاس ایک رسارچ کا ڈیٹا آ جائے گا وہاں ہم اپنا موڈل امپلیمنٹ کریں گے اس موڈل پہ ساری کمیونٹی ساری سلم کمیونٹی کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ ساری ایک نیٹ ورک کے اندر آ جائے گی جو ہمارا موڈل ہے اس کے اندر ان کو ایڈیوکیشن دی جائے گے اور ساتھ ساتھ سکل ڈیویلیمنٹ ہم اس پہ کام کریں کہ وہ اپنا ارن کریں اور ان کا فیملی کا روزگار چلیں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کے آباوی تار ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پلاننگ کر رکھی ہے تو میں آپ کو ضرور گود لک بھی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابیاں دیں جو آپ خدا کی مخلوق کے لئے کر رہی ہیں یہ کام آپ اسی طرح سے جاری ہے کہ میسیج کچھ آپ دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو میرا میسیج یہی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو بدلا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے زندگی گزر گی تو آگے بھی گزرے گی اگر ہم بات کریں ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق 2030 تک ہر چار میں سے ایک بندہ خانہ بدوش ہوگا اگر ہم نے اس پر وقت نہ کیا وہ خانہ بدوش ہمارے اپنے فیملی ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر ورکنگ نہ کی تو جو 900 ملین کمیونٹی all over the world no made ہے ان کو save کرنے کی ضرورت ہے ان کے کلچر اور وہ ہم نے اور بہت سارے آپ جیسے لوگوں نے مل کر ہی کرنا ہے ہم نے مل کر کرنا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اقتطام کو پہنچا اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ